السلام علیکم ریوان تو آج ہم بنانے جارے آلو یہی چٹپٹی سبزی جو ہی بار گھر پر بن گئی نا تو سب لوگ انگلی چاٹ چاٹ کے کھائیں گے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کہچی چھوٹی علیوے آلو میں نے یہاں پہ ایک سیڈی دیکھا آلو کو ستے سے وال لیا تھا اس کے بعد مسارے کی تیاری کریں گے جہاں پہ میں نے سوکھی لال مچ اور بادام کو بھگو دیا گرم پانی میں یہاں پہ ہم دیں گے دہی آدھا کپ اور اس میں ہم دھالیں گے لال مچ کا پاورڈر دھنیا پاورڈر دھالدی پاورڈر ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک اور تھوڑا سا پانی دھال گے اس کا گھول بڑا گم سے سائٹ پر دیں گے ساتھی اس میں گرم مسارہ اور کستوری میتیری ایٹ کر دیں گے جنجر گالی کا پیجوی اس میں ہی دھال دیجئے اس کے بعد ہم باری کٹوے پیاج اور باری کٹوے ٹیماتر میں نے آلو کو ڈیپ فرائی کر لیا تھا بلکل اچھے سے اب ایک کڑائی میں ہم تیل دھالیں گے اس میں زیرہ اور باری کٹوے پیاج اچھے سے اس کو براؤن ہونے تک بھون لیں گے جیسے یہ براؤن ہو جائے ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کر دیں گے اور گیس کے فلم کو ہائی رکھے اچھے سے بھونیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں مسارہ جو ہم نے دھائی کا بنایا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہمیں جو مرچی اور بادام کا پیسٹ تیار کر لیا اب ہم اسے بھی اٹ کر دیں گے اور پھر اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اس اچھے سے جب تک یہ مسارہ پفیکٹلی نہیں پک جاتے اور میں ساتھ ہی اس میں کریم بھی اٹ کروں گے مسارہ بھی پک چکا ہے تیل سرفیس پہ آ چکا ہے جو ہم کریم میں نے پیٹی تھی وہ کریم اس میں دھال دوں گے اور اچھے سے اسے بھی مکس کر لیں گے بس زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے گیس کا فلم کو ہائے رکھنا جب بھی آپ مکس کر رہے ہیں اس کے بعد کم کر دیجئے اس کے بعد اس میں علو اور میں نے یہاں پہ ایک کپ پانی اٹھ کیا ہے اور اسے ڈھک کر پندرہ سے بیس میٹ پکائیں کیونکہ ہمارے مسالے بھی تیار ہیں اور علو بھی تیار ہیں بس تیل سرفیس پہ آ جائے پانی کے ساتھ پانی نیچے سے پک جائے پھر کہ آپ کے مسالے دار علو کی سبزی تیاری ایک بار ضرور اس طرح سے بنا کے ٹرائے کرے گا بہت پسند آئے گی گھر پہ اور ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں سسکرائب کریں تینکیو فور ووچنگ